کراچی کے علاقے عزیزہ باد کے نیجی سکول میں چھ سالہ بچی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کی گئی اہلے خانہ کا دعویٰ ہے کہ بچی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا نیجی سکول میں جانے والی اس بچی کے اہلے خانہ یہ کہتے ہیں کہ بچی نے سکول سے آنے کے بعد یہ بتایا کہ وہ اس کے جسم کے مختلف حصوں میں درد ہو رہا ہے اہلے خانہ جب سکول پہنچے تو اس میں جگہ جگہ سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی لگے ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ ہونے کے بعد معاملے کی حقیقت سامنے آ سکے گی دوسری طرف اسکول انتظامیہ کا موقف ہے کہ گھر والوں کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کیونکہ ان لوگوں نے کئی عرصے سے فیز جمع نہیں کروائی اسکول والوں نے لاس وارننگ دی اس کے بعد یہ تمام معاملہ شروع ہوا پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد تمام حقیقت سامنے آ سکے گی اسکول سے جب آئی ہے تو اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی بہت تیز بخار ہو رہا تھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے تو اس نے ہی بتایا کہ اسکول آئندہ میں نہیں جاؤں گی مجھے اسکول نہیں جانا مجھے ڈڈ لگ رہا ہے مجھے ڈڈ لگ رہا ہے مجھے اسکول نہیں جانا ہم صبح یہاں پہارہ بجے سے بیٹھ رہے ہیں وان فائک تا کھول کر گیا اسکول یہاں پہ لے گئے ہیں ایسے صاحب نے بھی اس کا انٹرویو دیا اسکول کچھ معلومات کری ہے بچی سے بھی اس سے سب سامنے آیا ہوا ہے لیکن کوئی ایکشن ملے رہا ہے پانچ گھنٹے بعد ہمیں گے جا گیا اسکول کے جا کے تھوٹوچ چیک کر گیا ہے وہاں گئے تو وہاں سے سب ڈیلیٹ ہوا ہوا ہے کچھ بھی رہی اچھا